ایک اور ہوا کے بیٹی کے ساتھ جس طریقے سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے گزشتہ دو دن پہلے ایک خبر بڑی افسوس نہ خبر آئی تھی کہ ایک ٹیچر کے ساتھ جس طریقے سے سریعام زیادتی کی گئی تھی اور آج ایک اور اس طرح کا واقعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں مانور ارشد میرے ساتھ سے یہ بچی بیٹھی ہے اس کی عمر صرف سترہ سال ہے یہ چار بچی ہیں اور اس ان کی والدہ بھی نہیں ہے لیکن مری کے علاقے یعنی پھگواری جو کہ اس وقت وہاں پر تھانہ میں موجود ہے وہاں کے اے ایس ای جو ہیں وہ یاسین جب نام بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ دن سے یہ کیس ان کے پاس موجود ہے میں آگے چلوں گا آپ کیس جب ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو ایف ای آر تک ہوتی ہے اس بچی کو وہاں سے اگوا کیا گیا راول پنڈی میں شکریال میں اس بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی اور جو بتایا جا رہا ہے ملزم وہ باثر ہیں وہ تین دوست تھے ایک تو ساتھ لے کے آئے اپنے گاڑی میں اور دو یہاں پر موجود تھے اس کے بعد بچی کے والد نے بقائت اور پراغوا کی درخواست دی ایف آئی آر ہوئی اس کے بعد ظاہر ہے بچی نے بیان دیئے عدالت میں تو اس کے بعد زیادہ کیس آگے چلتا ہوا لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پندرہ دن گزر گئے ہیں آپ پولیس کا رویہ دیکھئے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید زینم بچی کے ساتھ جو ایک واقعہ ہوا تو یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ ایک بہت بڑی قربانی تھی اس بچی کی اس کے بعد شاید یہ اس معاشرے میں ایک ایسے یعنی کیس ریپورٹ نہ ہوگے لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقہ آپ بتائیے گا کہ کیا ہوا آپ ناظرین کو بتائیے گا کہ ہوا کیا ہے اور اب کس طرح کا رویہ پولیس کی طرف سے ہے اور وہ لوگ کہاں ہیں چورہ تری صبح پہنچ لدے ہمارد اور جنیر مجھے وہاں سے لنیں گے جنیر نیچ آیا جنیر نے جنیر نے مجھے وہاں سے باہت پہ بٹھایا وہاں سے ادھر اوپر لائیا اوپر لائے مجھے راڑی میں بٹھایا جنیر اور ہمارد دونوں راڑی میں میرے ساتھ آئے جنیر آتے جلہ مور میں ہوتا گیا ہمارد مجھے وہاں سے پنڈی لیایا پنڈی میں لاکھے اسے مجھے وہاں پہ بان کر رہا تھا کمرے میں میں ایسا بہت ظلم زیاستی کرتا تھا ایت دن وہاں پہ رہا ہے دوسرے دن کہیں اور کمرہ لیا ہے اس وہاں پہ تین دن دن دو دن وہاں پہ رہا ہے وہاں سے پھر شام کو جب اسے پیدا چلا میرے حلاف فیار ہو گیا وہاں سے شام کو مجھے چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا تھا اور صبح اس نے دو زبیر آیا زبیر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا مجھے دنجا جاتے ہوں سے بھی مجھے زیاستی اپنا نشاناں رہا ہے پ переход میں نہیں کیونکور ٹین بچوں اس کی بین ہما کی بین شاستہ آ گئی وہاں سے لے گئی وہاں پہ لگ جاتے ہیں وہاں پہ پہ چوڑ تو مجھ سے پوسٹیا کس نے ساتھ لیا میں نے بولا ہماڈ نے لیا ہے کہہ رہی ہے ہماڈ نے آیا۔ حضرت جنید نے لیا ہے میں نے بولا ہماڈ نے لیا ہے میں نے بولا ہماڈ کو میرا اسامмыyeong نے لیا ہے وہ چاہی تھی وہ سو رہا ہے جب میرے جہر والے جئے وہاں سے جھمادہ جنہیں دونوں ہوئی بوجھے ہیں میرے جہر والے مجھے لینا ہے یہ وہاں سے دونوں ہوئی بوجھے ہیں پھر میرے جہر والے میں نے اسے بولا ہے اس کی بین کو بولا ہے اسے میرے سامنے لاؤ اسے میرے سامنے نہیں لیا میں جب میں مجھے وہاں سے پھر اپنے میں اپنے جہر آج ہوں واپیس اور مجھے اور مجھے بہت بہت دمکیاں دیتے تھے پنجاب چیش ایشارا پاہستان سے وزارش کی جاتے ہیں مجھے انصاف چاہیے میرے والا صابق حریب آدمی ہے میری والدہیں دنیا میں نہیں رہی ہیں آپ سب سے وزارش کی جاتے ہیں مجھے انصاف چاہیے اور ان سنائی دی جائے اور آپ سب سے وزارش کی جاتے ہیں مجھے انصاف چاہیے جی بچی زہرہ definitely وہ جو بیان کر رہی ہے وہ شاید درد اس وقت آپ کو فیل نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک بچی ہے صرف سترہ سال کی جو جس کی ماں بھی نہیں ہے اور یہ چار بچیاں ہیں آہ یعنی اب کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمارے ہاں کہ جناب ویسے بھی ہمارے ہاں کہ خواتین کی یا فیمیل کی ہر گھر میں جو ہے وہ آپ ماں بینہارے کی ہوتی ہیں لیکن پاکستان میں اس درندگی آپ اندازہ کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کے کیس ہم جس طرح رپورٹ کر رہے ہیں اس قدر معاشرم بحثی ہے کہ آئے دنوں میں بار بار ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک خاتون ٹیچر کے ساتھ جس طرح سے دو دن پہلے یہ معاملہ آیا کہ سڑک گلی میں جاتے ہوئے اس خاتون کی جس طرح سے نوچا گیا اس کے بعد پولیس کا رویہ دیکھنے میں آیا یعنی پولیس تک تو جون تک نہیں دیکھتی اس طرح کیسے اگر بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور پندرہ دن گزر گئے ہیں پولیس کا رویہ انتہائی جو ہے وہ آئیوس کن ہے آہ شاید اگر رول آف لہ کی بات کی جاتی تو اس طرح ایک واقعے پہ شاید آئی جی تک تبدیل ہو جاتے ہیں آپ باقی ممالک کی تو ایزمپل دیتے ہیں لیکن پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ بیٹا یہ بتائیں کہ اب آپ کی درخواست کیا ہے آپ کیا چاہتی ہیں کہ ہونا کیا چاہیے جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہو گیا ہے لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں آپ کے والد کیا چاہ رہے ہیں میری والد چاہ رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے اور انہیں سزا دی جائے اور پولیس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے پولیس بھی ہمارے ساتھ تعمان نہیں کہہ رہی وہ ان سے پیسے لے کر کھاتی ہے بلکل جی ایک تو آئی جی آہ پنجاب دور کی بات ہے ظاہرہ یہ پنجاب ہے جس کی بارہ کروڑ عبادی ہے اور شاید یہ کیڑے مکڑوں کی طرح جس ریٹریٹ کے جاتا ہے آئے دنوں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں لیکن ایک سپائی تک مطل نہیں ہوتا چلو ایک سیمبولک بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتا ہے کہ جناب کسی گلتی ہو لیکن آپ اندازہ کریں پھگواری پولیس کی اور وہاں پہ تھانا بھی بن گیا تھانا بھی شاید اسی وجہ سے بنا ہوگا کہ وہاں کے جرائم کو کنٹرول کیا جا سکے لیکن اگر تفتیشی خود ملزم کے ساتھ مل کر یعنی یہ کام کرے گا باثر شو کرے گا اور ایک بچی کو انصاف نہیں دے سکے گا تو شاید اس معاشرے میں پھر ظاہر ہے یہ بڑا واضح کہا جاتا ہے کہ کفر کا معاشرہ چل سکتا ہے لیکن جس سے معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا اس میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مزید کس طرح کا کب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا اور اب جو کہا جاتا تھا کہ یہ یہ عوام کا حجوم ہے اب تو شاید یہ بجلی کے بلوں پر تو بہت سے احتجاج ہوتے ہیں کب تک اس طرح کے معاملات پر بھی احتجاج ہوں گے اور ہماری جو عدلیہ ہے اس کو بھی شاید کچھ علم ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ملزم بری ہو جاتے ہیں میڈیکل رپورٹ بہت کلیر ہونے کے باوجود یہ میں بات اس وقت کر رہا ہوں جب میڈیکل رپورٹ کے بعد ایف آئی آر تک ہو جاتی ہے اس کی بعد تک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ پندر دن گزرنے کے بعد یہ کچھ نہیں ہو رہا پہلے تو بچی کے والد نے کتنی تگو دو کی بچی نے کتنی تگو دو کی اس کے بعد ہے فیار ہوئی ابھی تک ایتنے